سپیڈ ڈیوز کے پیش کردہ ہے پرنس میجیسٹک بیڈنگ مال اس وائی جی کمپلیکس چارمین آر اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرحاد آئیے دیکھتے ہیں آٹھ مائی کی پچیس اہم قبر ہے مریک یعنی مارس پر زندگی کی تلاش کر رہے ناسا کے روئر نے ساؤنڈ کے ساتھ اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا اڑتا ہوا ہیلیکاپٹر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پلانٹ پر الگ سپیس کرافٹ کو ریکارڈ کیا گیا چین کو ملی بڑی کامیابی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کورونا کے خلاف چین کی ویکسین سینو فارما کو دی منظوری کورونا کے خلاف مانی گئی ہے انتہائی اثر تار جنگ کا میدان بنی مسجد اقصہ رمضان کے دوران مسجد اقصہ میں نماز پر رہے روزہ دار فلسطینیوں پر اسرائیلی ظالم فورس کے حملے ایک سو پچھاہتر فلسطینی ہوئے زخمی یو این اور سعودی عرب نے اسرائیل کو دی وارننگ اسرائیلی اٹھے پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے تین فلسطینیوں کو ماری گولی دو فلسطینی نوجوان موقع پر ہی ہوئے شہید ایک اور دیگر ہوا زخمی ماہ رمضان کی شروعات سے اسرائیلی فورس کا بڑھا ظلم امریکہ اور فارن افواد نلی راحت کی سانس طالبان نے کیا جنگ بندی کا اعلان اید الفطر کے بعد تین دن تک جاری رہے گی جنگ بندی طالبان جنگ جو کو دی گئی ہدایت ڈی آر ڈی او نے انٹی کوویڈ ڈرگ کی تیاری کی جسے مل گئی ہے منظوری پاورڈر کی طرح سیشے میں ملے گی دواز جسے پانی میں گھول کر آسانی سے لیا جا سکے گا جیلوں میں قیدیوں کے کورونا سے متاثر ہونے کا اندیشاہ سپریم کورٹ نے جیل میں بھیڑ کم کرنے کا دیا حکم نووے دنوں کے پیرول پر رہا ہوں گے قیدی عوام کو ملی بڑی راحت اب کوویڈ کے مریضوں کو اسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کے لیے کورونا پوزیٹیو ریپورٹ کی نہیں ہوگی ضرورت وقت پر ممکن ہو سکے گا الاد کئی دنوں بعد آئی بڑی راحت کی خبر سینٹرل ہیلتھ مینسٹر ہرشوردہ ندی چانکاری کہا ایک سو اسی ڈسٹرکس میں پچھلے سات دنوں میں کورونا کا کوئی نیا کیس نہیں ہوا ریکارڈ پچھلے چوبیس گھنڈوں میں تین لاکھ مریض بھی ہوئے ریکارڈ وزیراعظم نریند رمودی نے آج مہاراش کے سی ایم اتھاو تھاکرے مدی پردیش کے سی ایم شورا سنگھ چوہان اور حیماتر پردیش کے سی ایم ایرام تھاکر سے فون پر بات کرتے ہوئے کورونا کی صورتحال پر کی بات مہاراش میں شروع ہو گئی ہے کورونا کی تیسری لہر سے بچنے کی کوشش ہیں کورونا کی تیسری لہر میں بچوں کو سب سے زیادہ نقصان ہونے کا ہے اندیشہ کل ہی سی ایم بنے ایم کے اسٹرالن نے تمیلناڈوں میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیا کمپلیٹ لاگڈاؤن کا اعلان دس میں سے چوبیس مئی تک رہے کا چاری اس سال بھی تلنگانہ میں عید کی نماز عید گاہ میں نہیں ہوگی اسو دوتی نوویسی نے دیا اشارہ مساجد میں عید کی نماز گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے پڑھنے کی اپیل کی ساتھی عید کے گلے ملنے سے پرہیس کرنے کا بھی دیا مشورہ کورونا بہرانوی ویکسین پر ریاستوں سے مجھے سرکار وصول کر رہی ہے جی ایس ڈی راہل گاندھی نے لکھا عوام کے پران جائے پر پی ایم کی ٹیکس وصولی نہ جائے بینگول مگر جی محمدہ بنرجی کہا عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بی جے پی الیکشن کمیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت پر بھی دیا زور بیہار کے سارن میں بی جے پی کے ایم پی راجیو پرتاب روڑی کے گھر کے پاس کھڑے کئی ایمبولنس کا ویڈیو ہوا وائرل بی جے پی ایم پی نے ڈرائیورز کے نہ ہونے کا بتایا جواز تو پپو یادو ڈرائیورز کی پوری ٹیم لے کر میڈیا کے آئے سامنے بیہار میں لاکڈاؤں سے پہلے سے ہی پریشان سبزیمنڈی کی دکانداروں نے پولیس پر برسائے پتھر سبزیمنڈی کو شفٹ کرنے پہنچی تھی پولیس کئی اہلکار ہوئے سخمیں پیاسد اندرپردیش کے زلہ کھڑپا کے معاملہ پلی گاؤں میں چونے کی ایک مائن یعنی کان میں ہوا دھماکہ نو مزدور حلق سی ایم جگن اور چندربابو نے ظاہر کیا دکھ تیلنگانہ میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بدلے کا موسم ہیدر آباد، آدھر آباد، نرمل، نظام آباد، کامرڈی سمیت کئی ازلہ میں تیز بارش کا امکان تیلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں درج کیے گئے 5569 نئے کورونا کیسز، 8161 ریکوور، 65375 سیمپل کیے گئے ٹیسٹ تیلنگانہ میں آج سے ترجیحی بنیادوں پر کورونا ویکسن کا دیا جا رہا ہے دوسرا ڈوز، ریاست میں تقریباً 19 لاکھ افراد ایسے ہیں جو دوسرے ڈوز کے تھے منتصر دیگر ریاستوں سے ہیدر آباد آنے والی آکسیجن کو فوری ٹرانسفر کرنے اور ٹرانسپورٹ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہونے دینے کی تیلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے احتیتاروں کو دی ہدایت ادل فیدر کی نماز اپنے گھروں کے پاس واقعے مساجد میں کرے آدھا تیلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی نے کورونا وبا کے برتے قطرے کے پیچھے نظر ریاست کے مسلمانوں سے کی اپیل کوویڈ سے متاثر پولیس مرازمین کے لیے پروجیکٹ سہایہ کے تحت کوویڈ آئیسولیشن سینٹر کیا گیا قائم پیٹلا بروچ پولیس ٹریننگ سینٹر میں قائم کیے گئے اس سینٹر کا ہیدر آباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے کیا اناؤگریشن واغبورٹ نے تیلنگانہ کے دھائی ہزار مستحق قاندانوں میں فری رمضان گفٹ کیے تقسیم ہومنسٹر محمد محمود علی نے فری رمضان گفٹ فوڈ ڈیسٹریبیوشن کی گاڑیوں کو دکھائی ہری چھنڈی یہ تھی اب تک کی پچیس اہم خبریں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور دیکھتے رہیے بی بی آن چینل